اسلام علیکم ہے چوکازم سے چوبارہ ڈیزرٹ ایریا آج ہم کور کریں گے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے گی تو چلے چلتے ہیں ابھی گاڑی کو کرتے ہیں سٹارٹ اریش یار چھوڑ دے چلو گیٹ کھولو گیٹ کھولو ایسے نہیں کھلتا ایسے کھلتا بسم اللہ الرحمن الرحیم لوچ گاڑی ہماری ہو چکی ہے سٹارٹ ابھی ہم تھوڑا سا بہر کا ویڈیو دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج کتنی ہے تو اتنی دیر میں ہماری گاڑی گرم ہو جائے گی تو پھر اس کے لیے جلتے ہیں اپنی شاپ پہ وہاں سے ہم اپنی لوڈنگ کریں گے اور لوڈنگ کرنے کے بعد اپنے ٹور پہ نکر جائیں گے ابھی آپ کو میں چک کرواتا ہوں بہر کا ویو تو گیٹ کھولتے ہیں سب سے پہلے اریش کو جلدی ہے صرف دکان پہ جانے کی اور پہر دیکھیں گی ویور یہاں پہ دلی آ چکی ہے چلی گی چلی گی آجو وہ جا رہی ہے تو ویور دھوندہ آپ دیکھ لیں ابھی صبح کے دس بج رہے ہیں اور میں بھی آج کافی لیٹ اٹھا ہوں اور لیٹ اٹھنے کی وجہ یہ ہے کہ رات کو نین مجھے کافی لیٹ آئی تھی اور ابھی جب اٹھا ہوں تو دس بچ چکے تھے تو بچوں نے کافی تنگ کیا تھا ابھی ان کو لے کے جا رہا ہوں شاپ پہ چلو جی اریش گزرو یہاں سے اور باہر آکے دیکھا تو کافی دھوند تھی اب یہ دیکھیں آپ کے سامنے دھوند کا مال اور طرف کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے سامنے والے گھر بھی نہیں نظر آ رہے سامنے والے چلو چیز لینے رسگر سلاملے والے لو چیز لینے چلو ہائی لو بڑے چلو چلو earnings روحان چلو آجو دونوں کو جناب ایک ایک لولی پاپ دلوا دیا ہے تو ابھی یہ خوشی خوشی گھر چلے جائیں چلو روحان چلو شاہ بش چلو چلو حریش آجو 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 بچے ہیں بجی صبح صبح نے جب تک دکان کی زیارت نہ کی ہونا تو ان کو سکون نہیں آتا ابھی یہ ان کی زیارت ہوگی یہ مکمل تو ان کا دن امید ہے کہ اچھا گزر جائے گا تو ابھی ان کو چھوڑتے ہیں گھر پہ اور نکالتے ہیں گاڑی کو اور نکلتے ہیں اپنے سفر پہ تو ویورز ہم اپنی شاہ پہ پہ پہنچ چکے ہیں اور جو سمان تھا ہم نے ملوڈنگ کرنی تھی وہ ہم نے اپنی گاڑی میں کر لیا ہے اور انشاءاللہ گاڑی ہماری وہاں پہ ریڈی کھڑی ہے انتظار کر رہی ہے ابھی تھوڑی دیکھ تک نکلتے ہیں ٹور پہ اور ملتے ہیں آگے چل کے اور کبھی آپ کو دکھاتے ہیں انشاءاللہ آپ کو ویڈیو اچھی لگے گی تو چلو چلتے ہیں تو ویورز الحمدللہ ہم اپنے سفر پہ جا رہے ہیں اور سامنے کا ویو دکھاتا ہوں کیا کمال کا رستہ ہے اور اس وقت جو ہے ہم ڈیزرٹ ایریے میں پہنچ چکے ہیں اور یہ راہ جی چوبارہ چھے کلومیٹر کا بورڈ آپ کے سامنے ہے اور تھوڑی دیر بعد ہم چوبارے میں اٹل ہو جائیں گے اور آج ہم آپ کو دکھاتے ہیں جی تھوڑا سا ڈیزرٹ کا ویو بھی کرواتے ہیں اور چنے کی فصل بھی دکھاتے ہیں گاڑی میں نے روڈ کے کنارے کھڑی کر دی ہے اور اتر کے میں یہاں پہ جو چنے کی فصل ہے میرے سامنے یہ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ بھی اس دفعہ بارشیں بہت کم ہوئیں اور بارشوں کی کام ہونے کی وجہ سے تو چنے کی فصل کافی متاثر ہوئی ہے یہ ہوتی ہے بارشوں پہ اس کا انصار ہے بارش اس دفعہ ہوئی نہیں اب یہ دیکھیں فصل کی کیا صورتحال ہے ہم اپنے شہر چوک آزم پہنچ چکے ہیں اور اس وقت ہم اپنے مین چوک میں پہنچنے والے ہیں چوک آزم کے آج کا ٹور ہم نے اپڈیٹ کر لیا یہ ٹور ہمارا مجتمع تھا تقریباً 67 سے 65 کلومیٹر تو ہم نے اچھے طریقے سے کور کیا اور کلکہ پارکیٹن کے حوالے سے ہماری دکانے کو بھی کور کیا اور اس وقت ہم پہنچ چکے ہیں چوک آزم اپنے سٹی میں اور یہی پہ اپنے ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ تب تک اجازت دیجئے خدا حافظ